اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹرانسمنشن ہماری جاری ایک بار پھر سے خوش آمدی جیسمن صاحبہ ہماری صاحب موجود ہیں زائد شیرازی صاحب شیزاد ازول فکار صاحب اور آمیر زیاد صاحب بھی ہماری صاحب موجود ہیں اس ٹرانسمنشن میں اور آٹھ فیبری ہونے میں اب تقریباً پچپن منٹ رہ گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کے شکوک و شبات جو تھے کہ جی پتہ نہیں آٹھ فیبری کو انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ انٹیرم سیٹے ہوئے یہ اور لمبا ہو جائے گا لیکن برحال یہ جو ایک بات کی جاتی تھی یہ دم توڑ گئی ہے اور کل آٹھ فیبری انتخابات کا دن ہے دعوے کیے جا رہے ہیں جی تمام پارٹیوں کے جانب سے کہ ہم ہی میدان مانیں گے لیکن یہ کسی پارٹی کی جانب سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم سادہ اکسریت لے سکتے ہیں آپ بڑی سے بڑی پارٹی سے بات کریں اور آپ کو پتہ کتنی بڑی پارٹی ہے بلے کا نشان ویسے ہی نہیں ہے ازاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اس بار اور یہ بڑے مختلف سے انتخابات اس لیے بھی کہ ازاد امیدوار کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی الیکشن میں موجود نہیں تھے جتنی بڑی تعداد میں دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ازاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور کوئی بھی پارٹی دعویٰ نہیں کری کہ ہم سادہ اکسریت لیں گے تمام پارٹیوں کے صرف بات کی جاتی ہے تو یہی ایک موقف سامنے آتا ہے کہ ہاں مخلوق حکومت بن سکتی ہے بیرالی کی رائے دی جاتی ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یا ہم ہی حکومت بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا تجزیہ کاروں کے طرف بڑھتی ہوں آمیر زیاد صاحب سب سے بڑا ایک اہم سوال جو کہ میں اس گیارہ سے بارہ کے ہمارے پاس جو ایک گھنٹہ ایس میں اٹھانا چاہوں گی کہ جو کچھ واقعات پیش آئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ سیلیکشن کیمپین میں سب سے ادھر تارگٹ پر رہی جے یو آئی اور ہمیں یہ ذکر کرنا نہیں بھولنا چاہیے مولانا فضل و نمان صاحب ان کے بیانات بھی آپ پیڑ رہے ہوں گے اور شاید وہ انتخابات میں ڈیلی بھی اسی لئے چاہتے تھے پہلے بڑا مزاک اڑاتا رہے ہیں لوگ کے جی سردی ہے تو سردی کو بہانہ بنا جارے برحال امن و امان کے صورتحال کے پی کے میں کیسے بلوچستان میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جی ایو آئی اس بار ٹارگٹ پر رہی ہے کل ہم انتخابات کے دن پولنگ سٹیشنز پر کیسا محول ایکسپیکٹ کریں یہ پیسفولی یہ دن گزر جائے گا دیکھیں مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا اور بہت سارے ازلاع بلوچستان کے اور کے پی کے بھی ایسے ہوں گے کہ جہاں پر اس ختم کی دہشتگردی کا واقعہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لان آرڈر کی سٹیشن پورے ملک میں خاکم بدین ہو جائے گی آج جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے پشین میں ہوا اور کلہ سیف اللہ میں ہوا بلوچستان میں دو بڑے سوسناک واقعے ہوئے مجموعی طور پر جو میری آخری جو میں نے چیک کیا تھا 23 لوگ شہید ہوئے اس میں اور اس سے کئی زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو یہ دہشتگردیوں کا پہلے حدف یہ ہوتا ہے کہ ایسی فضا بنا دیں یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ملک میں نہیں کر سکتے کاروائی لیکن خوف کی فضا بنا دیں تاکہ لوگ در جائیں سہم جائیں تاکہ ووٹر باہر نہ جائے اور اس کے علاوہ جو ان کو عذاف حاصل کرنے ہو تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہم جو میڈیا کا کام ہے جو سٹیٹ کا کام ہے وہ یہ کہ لوگ کو یقین دلائیں کہ جی دہشتگردوں کی افسوسناک واقعات ہیں نہیں ہونے چاہیے لیکن پاکستان جیسا ملک جہاں پہ پورس بورڈر ہے جہاں پہ دشمن ممالک کی جو ہیں ایجنسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جہاں پہ ملٹنسی کا بہت زیادہ مطلب ایک تاریخ رہی ہے تو وہاں پہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں گر آپ یاد کریں دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں بلکہ اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں دوہزار آٹھ کے انتخابات میں بھی تو بہت زیادہ دشتگردی کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے تقابل میں اس مرتبہ کم ہے یہ نہیں کہ یہ ہونا کوئی مطلب ہے ہم خوش ہوں اس بات پر کہ بھی کم ہوئے یہ ہو گئے این بھی بڑے ٹارگٹ پر رہی تھی این پیٹی پیپلز پارٹی تھی جتنی لبرل فورسز تھی وہ زمانے میں تھی لیکن ہمارا حوصلہ ہمارا عظم نہیں کوئی طور سے نہیں ٹوٹا اور جی ایو ایف کے ساتھ یہ ہے کہ جی ایو ایف جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری جاتی ہے پاکستان میں دشتگردی کے اور شہزادہ بہت اچھا روشنگ ڈالیں گے اس پر اور ظاہر شاہ بھی کہ ایک ہی مکتب فکر کے ہیں اس کے دینی اعتبار سے اور اس میں لیکن جی ایو ایف جو ہے اس کا رول یہ ہے کہ وہ جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں فاقی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان جیسے بہت سارے اور اسی مکتب فکر کے لوگ جو ہیں لیکن اس کے جو ایک انتہا پرسند ہو ہیں ٹی ٹی پی جس کا نام ہے تو وہ اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی اس لیے وہ ان کو زیادہ نشانے پر رکھتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کہ ہمارے نیریٹیف کو ہمارے بیانیے کو مولانا صاحب جو ہیں وہ انڈرمائن کر رہے ہیں مولانا صاحب ہو گئے ان کے ساتھی ہو گئے ان کے قبیل کے اور جو لوگ ہیں تو یہ میرا خانم بڑی وجہ ہے افسوسناک بارک ہے لیکن ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اب جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے نوٹس لیا ہے پلیگ ماچز ہوئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز بہت زیادہ فال ہیں اس کے بعد ہوپفولی کہتے ہیں کیپنگ اپ فنگرز کلوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے